اسلام علیکم کلاس و اوم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیروعفیت سے ہوں گے تو بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے نماز اور طریقہ نماز سوال نمبر ایک ہے درجل سوالات کے جوابات لکھئے نمبر ایک نماز کیا ہے نماز کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے اس کا جواب ہے نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے نماز بندے کا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے سوال نمبر دو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے ان میں سے تین باتیں رکھیے ٹھیک ہے اس کا جواب ہے نمبر ایک جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ حفاظت میں ہے ٹھیک ہے نمبر دو ہے بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور نمبر تین ہے اذان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ٹھیک ہے بچو سوال نمبر تین ہے کیا آپ کی نماز معاف ہے اگر آپ ساحل سمندر پر پیکنک منا رہے ہیں یا کھیل پود میں لگے ہیں تو اس کا جواب ہے جی نہیں نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے ٹھیک ہے نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر ایک دن میں پانچ دفعہ فرض ہے اور نماز کی حالت کسی یعنی نماز کی جو معافی ہے وہ کسی حالت میں بھی نہیں ہم چاہے جس مرضی حال بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے سوال نمبر دو ہے درست فکرات کے سامنے ٹھیک اور غلط فکرات کے سامنے کروس کا نشان لگائیے تو نمبر ایک ہے نماز آہستہ آہستہ اتمنان سے پڑھنی چاہیے تو یہ درست ہے بلکل نماز کو آہستہ آہستہ اور اتمنان سے پڑھنا چاہیے نمبر دو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے تو یہ غلط ہے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے نمبر تین ہے نماز کے دوران کھانا پینا چاہیے تو یہ بھی غلط ہے نمبر چار ہے نماز کے لیے پاک صاف کپڑے پہننے چاہیے تو یہ درست ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا جسم ہمارا لباس پاک صاف ہوگا تب ہی ہماری نماز ہو ہے وہ قابلے قبول ہوگی نمبر پانچ ہے نماز میں نظریں نیچی رکھنی چاہیے تو یہ بھی درست ہے ٹھیک ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں نمبر چھے ہے نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے تو یہ بھی درست ہے بلکل نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی نمبر ساتھ ہے نماز بہت جلدی پڑھنی چاہیے تو یہ غلط ہے جلدی جلدی کی نماز کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے اور اگر اللہ پاک ہماری نماز کو پسند ہی نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول کیسی ہوگی ٹھیک ہے اس لئے ہمیں نماز اتمنان سے پڑھنی چاہیے سوال نمبر تین ہے نماز پڑھنے کا کیا خاص طریقہ ہے جو آپ کو سکھایا جا چکا ہے تو یہ آپ لوگوں کو خود پتا ہونا چاہیے اور یہ طریقہ آپ کو تب ہی ہے کہ جب آپ اس کی مشک کریں گے نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے درزال جملہ میں نماز کی ترتیب غلط لکھی گئی ہے نیچے دیگی خالی ساتورپرن کی ترتیب درست کریں حصہ علیف یعنی یہاں پر جو نماز کی ترتیب ہے وہ غلط دی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہاں پہ نمبر ایک جو ہے وہ ہے قیام کے بعد رکوع میں جائیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں لیکن جو درست ہوگا وہ ہے سب سے پہلے قیام کے لئے سیدھے کھڑے ہو جائیں غلط والے فکرات میں نمبر دو پہ ہے سب سے پہلے قیام کے لئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور جو درست میں ہوگا وہ ہوگا کہ نمبر دو پہ آئے گا کانوں تک ہاتھ لے جا کر نماز کی نیت کریں اس کے بعد نمبر تین ہے کانوں تک ہاتھ لے جا کر نماز کی نیت کریں اور درست فکرات میں ہوگا قیام کے بعد رکو میں جائے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے نمبر چار ہے اتحیات سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں اور یہاں بھی یہی والا ہی آئے گا کہ اتحیات سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں نمبر پانچ ہوگا اتحیات کے بعد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیڑ لیتے ہیں اتحیات کے بعد درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے درست ترتیب اس ترتیب سے نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر چار ہے جملے مکمل کیجئے تو نمبر ایک ہے نوکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا نمبر دو ہے جس نے فجر کی نماز باجمات ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا نمبر تین جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حفاظت میں ہے اور نمبر چار ہے بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے نمبر پانچ ازان اور اقامت کے دوران کی گئی دعا وہاں کبھی رت نہیں کی جاتی ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر پانچ ہے سوالات تو سوال نمبر ایک ہے نماز کیا ہے تو اس کا جواب ہے نماز بندے کا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے سوال نمبر دو ہے نیت کیا ہے اس کا جواب ہے نیت ارادے کو کہتے ہیں یعنی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ٹھیک ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس سے پہلے نیت کرتے ہیں یعنی ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرنے لگے ہیں سوال نمبر تین ہے نماز پڑھنے کے فوائد بتائیے یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اسے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں جس کا جواب ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے ہیائی کے کاموں سے روٹی ہے نا اس لئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں سوال نمبر چار ہے قدہ کیا ہے اس کا جواب ہے پہلے اور دوسرے شجے کے دوران بیٹھنا قدہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چے ہے سرگرمی یعنی یہ نماز ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا فلو چارٹ مکمل کرنا ہے تو نمبر ایک ہے انسان پاک صاف رہتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پاک صاف رہتے ہیں نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے نماز اللہ سے رابطہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی سے اپنا رابطہ قائم کر لیتے ہیں نماز گناہوں سے بچاؤ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر ساتھ ہے کالم ملائیں ٹھیک ہے تو ہم نے کالم علیف کو اس کے درست کالم بے سے ملانا ہے اللہ کی تعریف سنہ سنہ کو اللہ کی تعریف کہتے ہیں اس میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں دین کا ستون دین کا ستون نماز ہے تعوز تعوز کہتے ہیں اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ تعوض کہتے ہیں اور تسمیح بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیحہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز مومن کی مراج نماز مومن کی مراج ہے تو پیارے بچوں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پانچ ٹائم کی نماز اس کے مقررقات پر ادا کریں گے ٹھیک ہے اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ